میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا انا پرست ہے اتنا کے بعد سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی پاکستان کی نامور اور ہر دل عزیز شائرہ پروین شاکر چوبیس نومبر انیس سو باون کو کراچی میں فائدہ ہو پروین شاکر کے آبا کا تعلق قصبہ حسین آباد زیلہ گیا سوا بیہار بھارہ سے تھا پروین شاکر نے اپلدائی تعلیم رزویہ گلز ہائی سکول سے حاصل کی میٹرک انیس سو چھے سٹھ ایف اے انیس سو اڑسٹھ بی اے آنرز سرسیہ گلز کالیج انیس سو اکھتر ایم اے انگریزی عدب اور ایم اے لسانیہ جامعہ کراچی سے کیا سال تھا انیس سو اسی اور پھر سی ایس ایس کا امتحان آرہ اعزاز کے ساتھ پاس کیا اور مہتمہ کسٹمز میں بحیثیت ایسسٹنٹ کلیکٹر تائینات ہوئی انیس سو بانوے میں ہارورڈ یونیورسٹی کے جے ایف کے اسکول آف گورنمنٹ سے ایم پی اے کے ڈگری لی ان کا تھسس رول آف میڈیا ان نائنٹین سیونٹی ون وار پہ تھا پربین شاکر کے شیری سفر کا آغاز زبانہ طالب علمی سے ہی ہو گیا تھا ابتدامیں بینہ تخلص رکھتی تھی پربین شاکر کی بیالیس سالہ مختصر زندگی میں چار شیری مجوئے شائع ہوئے پہلا مجموعہ خجبو انیس سو ستتر آدم جی اے واری آفتہ دوسرا ستبر انیس سو ستی تیسرا خود کلامی انیس سو پچاس تھی ہجرہ اے واری آفتہ انکار انیس سو نوے مہے تمام انیس سو چورانوے چاروں شیری مجوئوں کی کلیا جبکہ کفے آئینہ بعد از مرک انیس سو چھانوے میں شائع ہوئے پربین شاکر نے اپنے کلام کا انگریہ ترجمہ تاکنگ ٹو ون سیل کے نام سے امریکہ کے قیام کے دوران جناب بیدار بخت اور لیزلی لیونگ کے ساتھ مکمل کیا اور خود پربین نے ہندوستان کی چودہ سالہ گیتانجلی کی نظموں کا اردو ترجمہ کیا مگر ان کتابوں کو شائع ہوتا دیکھنا پربین کے نصیب میں نہ تھا پربین شاکر کو جتنی مقبولیت اپنے ملک میں ملی اتنی ہی ہردی لازیر وہ بہار کے موالک میں بھی تھی اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی پیچانتی تو غلط نہ ہوگا پربین شاکر 26 دسمبر انیس سو چورانوے کو اسلام آباد میں ایک ٹریفک خاصے میں انتقال کر گئیں پربین شاکر کو ایچ ایٹ اسلام آباد کا مستان میں سپردخواک کر دیا گیا ایک مشتخواک اور وہ بھی ہوا کی زرد میں ہے زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا شمیم جاوید